جو بچے بھی ان کو بھی بلا لیں بائیبل دکھائیں کتنے لوگ بائیبل لے کہیں اس طرح ان پھا کے بائیبل دکھائیں بائیبل 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 دکھائیں سب دکھائیں ایمین یہ آپ کا فخر ہے آپ کو بتائیں دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس پہ آپ فخر کرتے ہیں جو آپ کو دیکھی ہے اور وہ خدا کا کلام ہے باقی سب فخر ختم ہو جائیں گے لیکن یہ کبھی بھی ایمین جو چیز ختم ہو جائے اس پہ کیا فخر کرنا فخر تو اس پہ ہے جو ہمیشہ رہے آپ کے پاس بہت پیسے ہے وہ بھی ایک دن کیا ہوگا ختم ہو جائے گا آپ کا بڑا بزنس ہے وہ بھی ایک دن کیا ہوگا آپ کا بڑا بھر ہے وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا یہ آپ کو بتائیں اگر آپ کے پاس کلام ہے تو یہ نہ آپ کو ختم ہونے دے گا نہ خود ختم ہوگا ہے ایمین اب کلام کو بڑی غور کے ساتھ سنیں گے اور آپ جہاں بھی چھر جائیں ایک پاس گھر میں رکھیں بہت سے لوگ اس بات کا ویڈ کرتے ہیں کہ کلام جلدی جلدی ختم ہو کچھ لوگ سوتے ہیں کہ دعایہ شہر ہوگا تب جائیں گے ہم نے تو اپنی ہیلنگ کے لیے جانے اپنی شفاہ کے لیے جانے تو شفاہ بائبل بتاتی ہے کلام نازل ہونے سے ہوتی ہے ایمین اور میرا بلیو ہے کہ آج خدا یہاں پر موجود ہیں کیونکہ خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے کلام کہتے ہیں جہاں دو یا تین اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں وہ وہاں پر اور خدا یہاں پر موجود ہے میں نہیں کہہ رہا پس اب نہیں کہہ رہے بلکہ خدا کا کلام کہہ رہے کہ جہاں دو یا تین جمع ہوتے ہیں وہ وہاں پر کیا ہوتے ہیں اور آج وہ موجود ہیں ایمین تو آج کیا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے برکت جو ہے شفاہ جو ہے آپ کو کچھ بھی چاہیے وہ یسو کے پاس جانے سے ملے گی ایمین آپ کی پرابلم آپ کی مشکلاتیں آپ کے دکھ اتنی دیر تک ختم نہیں ہوں گے جتنی دیر تک آپ خدا سے دور ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر اپنی اس مشکل میں رہنا ہے آپ نے کتنی دیر اس پرابلم میں رہنا ہے آپ نے کتنی دیر اپنی اس بیماری میں رہنا ہے آپ نے کتنی دیر ان پریشانیوں میں رہنا ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے میں خدا ہر وقت کھڑے ہیں اور اس نے کہہ بھی دیا اعلان بھی کر دیا اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تم کو اس نے کہہ دیا اور خدا انسان کی درہ نہیں کہ جب آپ اپنا بوجھ اس کے پاس لے کے جاؤ گے تو وہ مکر جائے گا کہے گا نہیں یہ تو بات میں نے ویسے کہہ دی یا ویسے ہی میرے مجھ سے نکل گئی وہ مکرنے والا خدا نہیں زمین اور آسمان ٹل سکتا ہے لیکن اس کے موں کی باتیں کبھی بھی ٹل ایمین اگر اس نے کہا کہ میں درہ بوجھ کو لوں گا تو میرے پاس آؤ میں درہ بوجھ کو ختم کروں گا تو جس بندے پہ بوجھ ہوتا ہے وہ چاہے بیماری کا ہے وہ چاہے کرزے کا ہے وہ چاہے مختلف پریشانیوں کا ہے خدا ویٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ کب میرے پاس آئے اور میں اس کے بوجھ کو ختم کر کے اسے ریلیکس کر کے واپس بھیجوں ایمین میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ ہم بھی مختلف پریشانیوں میں تھے کتنے لوگوں نے پچھلی بار جو آئے تھے آج بھی پریشانیوں میں رہتے ہیں اگر خدا کے پاس نہ جاتے جب سنا کے اس نے کہا کہ میں بوجھ کو اٹھانے والا خدا ہوں ہم نے جب سنا پڑا دیکھا کہ وہ ایسا کرتے ہیں صرف اپنی زندگی میں نہیں بائبل مقدس میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں بائبل داتی ہیں اور جتنے خدا کو ماننے والے ہیں بہت سے لوگوں کی تیسٹیمنی کہ وہ بوجھ کو ختم کرنے والا خدا ہے ایمین اور میرا بلیو ہے کہ وہ آج آپ کے بوجھ کو بھی ختم کرے گا وہ چاہے بیماری کا ہے وہ چاہے کرزے کا ہے وہ چاہے مشکلات کا ہے کسی بھی درہ کا بوجھ ہے آج وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا ایمین آج لاسٹ ڈے ہے آپ کے بوجھ کا بولو میرے بوجھ کا لاسٹ ڈے ہے آج میری بیماری کا آخری دن ہے ایمین تو ہاں خدا کے کلام کی دور بھڑتے ہیں میں جاؤں گا پاس سب کو بین کو مائک دے دیں یا پاس سب آلڈس شہزاد کو کوئی بھی ایک پڑھ لیں میں نے بتایا تھا کہ خدا مجھے بتایا تھا ایک بین کے بازو میں فرق رہتے ہیں جس طرح بزن سا رہتے ہیں پینسی رہتی ہے اکثر رہتے ہیں وہ آپ اپنا ہاتھ اس طرح دکھا دیں آپ کلام کے دوران ہی لیں آپ ہیں کھڑی ہوں کب سے دس سال سے میں کیا کہہ رہا تھا آپ کا کون سے ایمین میں سجا کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں گے لیتھ جو میں دعا کر رہا تھا تو خدا نے کہا وہاں پہ ایک ایسا بھائی آئے گا میں کہہ وہ لڑکا بھی نہیں ہے میں کہہ جس طرح ایک جوان لڑکے تھے اس طرح نہیں جس طرح درمیان نہیں اجوال ہو تو اس کے ایک آئیس کے لیے پریے کرنا اس کے ایک آنکھ کے لیے پریے کرنا سمٹے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے مطلب خدا بتاتے ہیں کہ اس کے لیے پریے کرنا شیطان اسے روک دیتا ہے کہ وہ نہ جائے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے آج اس کی ہیلنگ کر دینے تو اگر آپ یہاں پہ موجود ہیں بھائی ہیں آپ کی ایک آنکھ میں آپ بھی کھڑے ہوں آپ کے علاوہ میں نے اور اور کے لیے بھی خدا نے کہا کہ وہ اس طرح جس طرح ایک ینگ لڑکا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے اور کھونے ایک آنکھ کے لیے خدا نے کہا میں پریے کروں کیا آپ کو بیٹھ جائیں امین تو میرا ایمان ہے آپ نے پوری توجہ خدا کے کلام کی طرف رکھنی ہے اور ایک بہن کا خدا مجھے بتا رہا ہے جو کلام کے در آنے لے آپ کو آپ کو مسلسل سیلنگ نہیں رہتی آپ کو ہر منت آپ کی بیت خراب ہونے سے کچھ دن پہلے آپ کو سیلنگ ہوتی ہے آپ کو سیلنگ ہوتی ہے سونڈ والے بھئی تو خدا مجھے کہہ رہے میں آپ کے لیے بھی پریے کروں آپ بھی ہیل ہوں گی آج امین یہاں پہ آپ کو سیلنگ ہوتی ہے کچھ ٹائم پہلے آپ ہاتھ دکھا دیں اس طرح جہاں پر بھی آپ بیٹھیں ہیں بلکہ اپنی بائبل کو کھول لیں سمجھ آ رہیے آپ کو سیلنگ ہوتی ہے کچھ ٹائم پہلے آپ کے طبیعت خراب ہونے سے پہلے کچھ بہنیں شرماتی ہیں آپ انہیں شرمانہ نہیں ہیں بھائی بتا دی ہر چیز کا ایک وقت ہے امین ہر چیز کا ایک ٹائم ہے تو آپ جہاں پہ بیٹھیں اس طرح ہاتھ دکھا دیں جی مرکز آپ ہیں تو آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہی تھی وہ دہ لوگ جتنے بھی موجزے دیکھ لیں ایک ایک بندہ کھڑا نہ نو تو وہ سارے ان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں ایک ہی بات ذہن میں رہتی ہے وہ فلاں تو کھڑا نہیں ہوا جب آپ کھڑے ہوتے تو یہ دوسروں کے ایمان کے لئے ہوتے ہیں جی بڑی اور کے ساتھ سنیں گے مرکز دس باپ اس کی چھیلیس آئے سے ہم نیچے پڑھیں گے نیچے پڑھتے جائیں گے جی سب اپنی بائیبل کو کھل لیں جی بیٹا خداوند کے پاکلام میں یوں لکھا ہے اور وہ یرہو میں آئے اور جب وہ اور اس کے شگیرد اور ایک بڑی بیڑ یرہو سے نکلی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سن کر کہ یسو ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن دعوت اے یسو مجھ پر رحم کر اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کے چپ رہے مگر وہ اور بھی زیادہ چلا کر چلایا کہ اے ابن دعوت مجھ پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلائیا کہ خاطر جمع رکھ اٹھ اور تجھے اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسو کے پاس آیا یسو نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں اندھے نے اس سے کہا اے ربونی اے ربونی یہ کہ میں بھی نہ ہو جاؤں یسو نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر اب بائیبل من کے درست بتاتی ہے یہ بندہ اندھا تھا اور بھیک مانگنے والا تھا یہ بھیک مانگتا تھا اور بائیبل بتاتی ہے یہ اپنی ماں کے پیٹس دنیا میں ہے جب سے پیدا ہوا تب سے یہ بندہ اندھا تھا پتاشی اندھا تھا کبھی اس نے کبھی بھی کبھی بھی دنیا میں لے گئے اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا یہ اندھا تھا بائیبل بتاتی ہے اور بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ جب یسو مسیح دنیا میں آئے تو اس نے یسو مسیح کے مطلق سنا تھا کہ وہ کوڑیوں کو اس کے کوڑ سے ساف کرتے ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں لنگڑوں کو چلاتے ہیں ایمین مائک چینج کر دو کیونکہ بائبل بتاتی ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتے ہیں ایمین اور سننا خدا کے کلام سے ایمین کی خدا کی باتوں کو سننا اب یہ بندہ یسو مسیح کے مطلق سنتا تھا کہ ہاں آج یسو فلاہ علاقہ میں وہاں پہ یسو کے وسیلہ سے فلاہ بندہ زندہ ہو گیا آج فلاہ علاقہ میں فلاہ بندہ تھا وہ پدائشی اندہ تھا یسو کے وسیلہ ٹھیک ہوا اب جس طرح بائبل بتاتے ہیں کہ اس نے یسو کے مطلق سنا اور چلانا شروع کر دیا ہے لگتا ہے یہ ویت کر رہا تھا کئی دیر سے کتنی دیر سے کہ کاش کے کبھی میرے علاقہ میں بھی یسو مسیح آ جائے اور میں بھی جس نے کبھی نہیں دیکھا میں بھی دیکھنا شروع کر دوں میں اور بائبل بتاتی ہے کہ یسو مسیح جہاں پر جاتے تھے وہاں پر ایک بڑی بیڑک بڑے رش لگ جاتا تھا ایمین اور بائبل اس بندے کے مطلق بتاتی ہے جب اس نے یسو کا سنا اور یسو کا سننے کے بعد اس نے چلانا شروع کر دیا اور بثیروں نے کیا کیا اسے ڈانٹا کیا کیا بولو ڈانٹا بثیروں نے اسے ڈانٹا اب ہوا کیا تھا انصر آپ آئیں آپ بھی سب کھڑے ہیں اب بھی ادھر ہیں بھائی آپ بھی ہیں اب آلو یہ یسو مسیح ہیں آپ ادھر ادھر کھڑے ہیں پیچھے پا جائے اب یہ یسو مسیح ہیں آپ ذہن میں دھوڑا رکھو کہ یہ ایک بڑی بیڑ یسو مسیح کے پیچھے جاری ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے بولو یہ بڑی بیڑے ہیں اب یہ بڑی بیڑ یسو مسیح کے پیچھے جاری تھی اب ہوا کیا کہ جو اندہ تھا اس نے کیا کیا بیٹھ جائیں یہاں پہ اب اس نے کیا کیا مالو یہ بہت سے چیزیں اس کے پاس اس کے کپڑا پہ پڑی ہوئی تھی بہت سے پیسے پڑے ہوئے تھے اور وہ بیٹھ کے جو لوگ آ جا رہے تھے ان سے مانگ رہا تھا اور بھائی بتاتی ہے جب یسو مسیح جاری تھے اس طرح جاری تھے تو ایک بڑی بڑی بھیڑ بڑا رشت تھا اب وہ اندہ دیکھ نہیں سکتا لیکن اسے پتہ تھا کہ آج بڑا شور ہو رہا ہے بھائی بتاتی ہے وہ اندہ تھا بیرہ نہیں تھا ایمین اسے سوچا آج آج شور آج اس طرح کا شور نہیں جس طرح کوئی شادی میں ہوتا ہے بھیاب میں ہوتا ہے آج تو ایک الگ سا شور ہے آج تو بہت سے آوازیں آ رہی ہیں آج لگتا ہے کوئی بہت بڑی بھیڑ ہے تو اس نے ایک بندے کو آواز دیئے بھائی میری آواز سن اور اس نے کہا میری آواز سن یہ شور کیسا ہے ایمین اس نے کہا یہ شور کیسے ایتنا شور کیوں ہے آج اتنے لوگ کیوں یہاں سے گزرے کون آ رہے کیا کوئی بادشاہ گزرے لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ بادشاہ نہیں بادشاہوں کو پیدا کرنے والا گزرے ایمین بادشاہوں کا بادشاہ گزرے بادشاہوں کو پیدا کرنے والا گزرے اور بھائی بتاتیے اس بندے نے اسے بتایا کہ جناب یسو گزرے جب اس نے یسو کا سنا تو بھائی بتاتیے وہ خوشی سے بھر گیا اور اس نے چلانا شروع کر دیا اے ابنے دعود اے ابنے دعود اے ابنے دعود مجھ پر رحم کر اب ایک وہاں سے آیا اس نے ڈانٹا کیا کیا ڈانٹا چپ رہے کیوں شور کر رہے دیکھیں اتنا بڑا بند ہے اتنی بھیڑ اتنے رش اس کے ساتھ ہیں اور تو کیا سمجھتا ہے وہ تری اندے فقیر کی بات سننے کے لئے آئے گا لکھا اس نے اور چلانا شروع کر دیا ہے ایمین اس نے اور چلانا شروع کر دیا اب جناب بھی یسو نے جب دیکھا کہ پیچھے شور ہیں اور وہ اسے چپ کر آ رہے ہیں ان کے اپس میں بحث ہے رہی تھی وہ چپ کر آ رہا تھا تیر نوما کہنا چپ کر تو ہو رولا پانے سمجھا رہی ہے تو بھائی میں لکھے ہیں یسو نے دیکھا ہے یسو نے کہا کیا کہتے ہیں اور نے کہا یہ آپ کو بلا رہے ہیں آپ کے لئے شورٹ آ رہے ہیں تو بھائی میں لکھے ہیں یسو نے آواز دی چھوڑو اسے آنے دو میرے پاس تو لکھے ہیں اس نے سب کچھ چھوڑا پھائی وہ انہیں نے چڑھ دیتا ہی اس نے سب کچھ چھوڑا اور دوڑ کر یسو کے پاس چلے گئے امین سنو اب آپ کو سوئے نے جیسے میں نے کہا آج کے ہمارے ٹپک ہیں کہ آپ کو جو چاہیے وہ یسو کے پاس جانے سے ملے گا وہ بندہ اندے کا اندہ رہتا اور پوری زندگی مانگتا رہتا اگر وہ یسو کے پاس نہ جاتا شورٹ نہ ڈالتا ڈانٹنے والوں کی سن لیتا جو اسے چپ کرانے اے تھے ان کے کہنے سے چپ ہو جاتا تو وہ بندہ کبھی کبھی ٹھیک نہ ہوتا وہ اندے کا اندہ رہتا لیکن اسے پتا تھا کہ اگر میں نے بنائی پانی ہے اگر میں چاہتا ہوں میں اچھا ہو جاؤں تو آج ڈانٹنے والوں کی نہیں سننیں آج میں نے ان کے پاس جانے میں نے چپ نہیں رہنا اپنے موں کو کھولنے اور وہ چھوڑنے جو جانے سے رکھتے ہیں اے ہیں اگر وہ وہی کہتا رہتا اچھا یہ سو جو ایک منٹ تھہر جو اے ہیں انہوں اپنے پیسے پسے کتھے کارلن دو دنیا تو سب تو زیادہ مانگنہ لے ہے ہی پاکستان چل جنہ دجیا ملہا چے جا کے بھی رکارڈ بنا شڑے مانگن دا کنے انہوں پتہ اس گال دا سنو آپ تو بہتر جانتے ہو جیڑی گال ہندی ہو تے ہندی ہو یہ ایک بندہ ٹونڈا ٹونڈا ہے یہ پر جڑی انہیں ایکسٹرا سٹوری بھی چوٹ بول کے سکڑنے ہوں دینے مقصر کہتا ہر دور میں وقت بدلتا ہے دور بدلتا ہے انسان بدلتے ہیں فطرت بہت کم بدلتی ہے ایمین اور پتہ ہے فطرت کن کی نہیں بدل دی جو یسو کے پاس نہیں آتے فطرت کو بدلنے والا بھی وہی ہے ایمین ایکیرے تو ڈر کے تاڑیاں روک شاڑ دی سینو آج آپ کو بھی ڈانڈنے والے بہت ہیں آپ کے حالات آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یسو کے پاس نہ جائیں آپ کی مشکلات دیں آپ کی پریشانی آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں شیطان کی مختلف آوازیں آپ کو ڈانڈنے کی اور چھپ کر آنے کی کوشش کرتی ہیں دیکھنا آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں جو پروگرم آپ کی ختم نہیں ہو رہی جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ چاہ رہیے جو بیماری آپ کے ساتھ چاہ رہیے وہ اسی میڈیسن لینے کے بعد بھی آپ سے الگ نہیں ہوئی جو غربت آپ کے گھر سے جانے نہیں میرے ایمان چھپ لانا ہو اگر وہ مشکلات پریشانیاں وہ سوچیں چپ کرانے کی کوشش کرتی ہیں اور زیادہ چلاو تو یسو آپ کو اپنے پاس بلائے گا جب آپ یسو کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کی سٹوری کو چینج کر دے گا میں وہ سٹوری کو چینج کرنے والا خدا ہے لیکن پروپلم یہ پروپلم یہ کہ جو میرے آگے مجھ سے چھوڑوں کس طرح وہ کپڑا پھینک کر اچھل پڑا کیوں یا کپڑے انہوں سٹھیا جو کچھ کپڑے تھے ایسی وہ بھی انہیں پروانے کیتی سٹھ دیتا اچھلے دوڑ دویا کیوں وہ خوشی سے بھر گیا کہ مجھے بلاک ہو رہے ایم آج جو ہمارے آگے ہم اس کو چھوڑ دے نہیں ایم کئی چرچ آگے مبیل نہیں چھڑ دے اکتے آن پادری یا یوٹیوب یا واتس چال داؤ دے میں چرچ میں بیٹھا ہوں اچھا مجھے بھی سینڈ کرو یہ کیا دیکھ رہے ہو ہسنا نہیں سینڈ سینڈ پی جی جانے آپ کو کہہ لگتے آپ کی وہ پرابلوم ختم کی پوری توجہ اس کی درف تھی برواہ نہیں کی دھوڑ گیا وہ یسو کے پاس ڈانٹنے والوں کی برواہ نہیں کی کیونکہ جو ڈانٹ رہے تو اندہ فقیر اسے بلا رہے ہے جہاں پہ جناب یسو جاتے تھے بڑے بڑے لوگ ساتھ ہوتے تھے اور درخواس یہ کر رہے تھے کہ اور ان کی کیوں نہیں سنتا تھا یہ نہیں سننے والا خدا نہیں سمجھ نہیں ان کی کیوں نہیں سننے لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ جب یسو میرے گھر میں جائے گا کسی کو پتا جلے گا میرا بھی تلق وڈے وڈے آج بہت سارے لوگ کی ایم پی ایم میں ساتھ دی دونے پتا لگے کہ میرا بھی کوئی تلق ایس ایس پی ساتھ لگے میرا بھی تلق کتے اب خدا یسو سی ان لوگوں کو جان تھا اب ان کو لگتا تھا کہ اتنے بڑے لوگ بلا رہے ہیں اور ان کی نہیں سنا اور یہ اندہ بلا رہے چپ کر کیوں شوڈ آرہ کیوں شوڈ چپ کیا کون بولا تب یسو بولا جب وہ اور زیادہ چلا آج آپ میں سکھ رہے ہیں بہن آج آپ چرچ کیوں نہیں آئی اپنے دعا کیوں نہیں کیوں تینشن بڑی سی دعا ہو یئی آپ کو چپ کروا دی آپ کی تینشن نے آپ کا سنڈے مس کروا دی آپ کی پرو بلوم جب آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو اور جلدی جاؤ چرچ اگر آپ کو دعا سے روکنے کی کوشش کرے تو اور بڑا دو دعا کو تا کہ شیطان کو پتا چلے یہ بندہ رکنے والا نہیں ہے میں اسے پتا چلے یہ رکنے والا نہیں یہ رکے گا نہیں میں نے کہا آج بہت سے لوگ بیمار کیوں ہیں بہت سے لوگ غریب کیوں ہیں کیوں کہ وہ رکھ ہی رہتا اگر وہ رک جاتا وہ رک نہیں ایمین بولو میں بھی نہیں رکوں گا بولو میں چلوں گا بلکہ میں تھوڑ گا ہم تھوڑیں گے اور پرواہ نہیں کریں گے پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ میں پتہ ہیں اگر میں یسو کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں گا تو وہ مجھے اس سے دگنا دے گا ایمین لیکھا ہے اس نے اس کپڑے کو پھینک دیا اور آپ کو پتہ ہے کپڑے ہی نہیں صرف پھینکا جب ایک فقیر اندہ مانگتا ہے کوئی سے بھی طرح کا مانگنے والا ہے تو اس کے آگے کپڑا ہوتا ہے اور صرف کپڑا نہیں ہوتا کپڑے پہ وہ جتنا ہوں اس نے مانگا ہوتا ہے وہ سب رکھا ہوتا ہے اور صرف اس نے کپڑے نہیں پھینکا تھا وہ سب کچھ جو اس کے آگے تھا پھینک دیا ایمین پہلے جو آگے تھا جس نے روکا ہوا تھا اس سے پھینکا ایمین ڈانٹنے والوں کی بیر بیرانی کی اور یسو کی آواز سنتے ہی کچھ نہیں میں سوچتا ہوں میں بتاتا ہوں ٹھہر جاؤ میرے پیسے پڑھیں سب کچھ چھوڑ کے بھول کے اور دھوڑتا ہوا یسو مسیح کے پاس چلے گئے ایمین کیا آپ ایسا کرتے ہیں میں لکھ کے دے سکتا ہوں گا جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو دے گا اگر آپ یسو کے پیچھے دھوڑتے ہو اگر آپ جو پروبلمز آپ کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہیں آپ ان کو چپ کراتے ہو ایمین جڑی اتا نو چپ کرانے کی کوشش کردے ہیں تُسی انہوں چپ کراتے ہو یسو دینا چاہے ایمین بات چپ بولے بولے بات چپ انہوں نے انہوں نے مو باند کروا چڑیا قدو جو آپ چپ آج پتا دو جہاں نے مو کیوں کھل دیا ہے کیونکہ اسی چپ ہو جائے دنیا ہے ایمین اب بائی بل میں بہت سے واقعات دیں بائی بل جادی ہے ایک عورت بارہ سال سے بیمار تھی بہت سے طبیبوں کے پاس جانے کے بعد بھی وہ بیمار کی بیمار رہی بلکہ اس کی بیماری بھڑ گئی آپ مرکز پانچ اس کی پچیس میں دیکھیں تو لیکن جب وہ طبیبوں کے پاس جاتی تھی تو پیسہ خرچ کرنے کے بعد اس سے فائدہ نہیں بلکہ کیا ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی بہت زیادہ آپ بارہ سال سے بیمار تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کی باڈی سے بلیڈ نکل دیتا مسلسل بلیڈ نکل دیتا تو سوچو ویک وہ کس طرح ہوں گی ایمین لیکھیں جس ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی اس کی لا امیدی کا حال کیا ہوگا آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اسے دس ہزار دیکھیں میڈیسن لیں دس ہزار دینے کے بعد آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائیں آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں پانچ ہزار دیں آپ کی طبیعت اور خراب ہو جائیں پھر ایک کے پاس جائیں تین ہزار دیں طبیعت ہو اور زیادہ خراب ہو جائیں سوچو تھوڑی دیر کے لیے اب کیا سوچو گے اپنے مطلق کہ پاری صاحب کی سوچا ہم یہی سوچیں گے کہ زندگی سے ہار ماننے بس بھائی جن نے طبیبان کو گئی اسیت میں نے ایک دو کو جائیے دے مچھا بھائی بچیاں دا تیار رکھے آجے ٹھیک ہے کہیں سنیں ماف کرے آجے سنو لیکھیں بہت سے طبیبان کے پاس وہ گئی بلکہ جب جاتی تھی فائدہ ایک مائن بنا کے کہ آج میں ہیل ہو جاؤں گی آج مجھے شفاہ ملے گی لیکھیں وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتی اور جب اس نے یسو کا سنو بولو جب اس نے یسو کا سنو سنو اب وہاں پہ بھی لکھائے بھیڑ تھی کہ رشت تھا وہاں پہ لیکھیں اس نے یسو کا سنا اور اپنے گھر سے ہی مائنڈ بنا لیا کہ آج میں کیا کروں گی آج میں نے جانے یسو سے بات ہو یا نہ ہو اب اس نے اس کے ایمان کا لیول دیکھیں کتنی سٹوریز اس نے یسو کے مطلق سنی تھی کتنی باتیں کتنی میری کھل کا اس نے یسو کے مطلق سنا تھا اور اس کے ایمان کا یہ لیول تھا کہ میں یسو کے پاتھ جاؤں گی میری بات ہو یا نہ ہو یسو مجھ پہ ہاتھ رکھے یا نہ رکھے میرے لیے کچھ بولے یا نہ بولے جس میں اس کی پشاک کو چھولوں گی تو اب لیکھیں یسو کے چگر اس طرح بھیڑ تھی اور یسو کے اوپر اس طرح گر رہے تھے لوگ اس طرح گر رہے تھے اس طرح تھوڑا ڈگو یار زرہ پاری صاحب نے دیکھنا پاس انجدہ ڈگنے کے اب اس طرح لوگ گر رہے تھے میں کوشش کر رہا ہوں کو آپ سمجھے اس چین کو سہی ترہا اب اس طرح لوگ لگ رہے تھے یسو کے ساتھ گر رہے تھے کوئی در سے دکھا دے رہے یسو کے اوپر کوئی در سے کیوں اس طرح ہو رہا تھا کیونکہ ایک بندہ یہاں کھڑے تو وہ کوشش کر رہے ہیں اب ہوتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہیں تو کوشش نہیں کہ یسو کے بعد ہو اب میں اگر یہاں سے بعد جانے کوشش کروں تو یسو کو دھکا لگے گا اس طرح اس طرح لکھیں بھیڑ تھی اب وہ صورت نے کیا کیا وہ کھڑی ہوئی بٹا پا جائیں گا ابھی وہاں بھیڑ میں جاک کھڑے ہو جائیں اب اس نے کیا کیا اس نے سوچا کہ میں جس پشاک چھولوں گی یہ گھر سے یہ ایک بڑا سیکھنے والا پوائنٹ ہے آج آپ میں سے کتنے اپنے گھر میں سے مائنڈ بنا کے ہیں کہ آج میں نے جانا ہے ورشپ کرنی ہے کلام سننے اور میری پروگرام ختم ہو جانی ہے کہ آپ مائنڈ بنا کے ہیں اس نے اپنے یسو کے پاس جانے سے پہلے مائنڈ بنا لیا تھا ذہن بنا لیا تھا کہ آج میری ہیلی جو ڈاکٹر نہیں کر سکے طبیب نہیں کر سکے میرا پیسہ نہیں کر سکے آج وہ یسو کرے گا میرے لیے میں آج وہ یسو کرے گا میرے لیے اور میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کے لیے آج ایسا ہی کرے گا جو آپ اپنی طاقت سے نہیں کر سکے اپنے پیسے سے نہیں کر سکے آج اس کے مسا کے وسیلہ سے ہوگا میں لیکھیں وہ گھئی آپ بھیڑ میں ایک عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح گیدرنگوں مردوں اور مردوں میں سے جانا اور اتنی بھیڑ میں وہ کتنی مشکل سے گئی ہوگی اس نے پروانے کی پروانے کی پروانے کی میں پتہ ہے کہ گل کے بڑی سمجھنے ہیں یسو دے نال چل لی تا انہوں ساریاں شرما لانیاں پہن دیا یسو کو کجھ لین لی سمجھاں ڈی شرما لانیاں پہن دیا شرما نہیں نا لان دیا یسونا قدی نہیں چال ساکتے شرما لا کے یسونا چلنے ایمین اب اس نے گیا گیا اس نے پروانے کی کہ وہاں پہ بہت سے مرد کھڑے کیونکہ وہ کھر سے ایک مائنڈ بنا کر آئی تھی آپ کو پتہ ہے جب آپ یسو کے پاس جانے کا یسو کے لیے کچھ کرنے کا مائنڈ بناتے ہو تو جو بوڈی آپ کی انرجی میں پہلے نہیں ہوتی وہ مائنڈ بنانے اس کے بعد آپ کو وہ انرجی اور قوت دیتے آپ کو وہ کرنے کی طاقت دیتے پتہ ہے آپ کو فار ایکزمپل آپ چل نہیں سکتے تو آپ مائنڈ بناتے ہو آج میں نے جانے تو آپ کو چلنے کی کیا کرتے ہیں طاقت دیتے ہیں بولو چلنے کی طاقت دیتے ہیں اب اس نے کیا کیا اس نے عورت گئی پھیڑ میں سے پیچھے کو گئی سے ایسا ہوسکتا ہے ہوا ہوگا ہوا ہوگا لیکن اس نے کیا کی کسی کے نہیں سنی اور جا کر یسو کی پشاگ کو چھوا اور باہر بناتے ہیں اسی دم اس کا وہ بلیڈ بہنہ بند ہو گیا میں اب یسو نے کیا کیا جب عورت نے چھوا تو یسو نے ایک دم سی اس طرح پیچھے دیکھا اب عورت وہاں پہ کامپ رہی ہے اس طرح جب یسو نے کہا ایک دم پیچھے دیکھا مجھے کس نے چھوایں تو در گئی اب یہ ایک شاگرد بولا ہا 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 ستا جیت اسی چون تھی گل کرنے ایلڈر صاحب تھی تیڑی گنڈے ایلڈر صاحب تھی چونے کی بات کر رہے ہو لوگ آپ کے اوپر گر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے چھوایں چھونا ندر چکر ہی نہیں ریاستاد ہوتے لوگ کی اس طرح نہیں میں گرنے والوں کی بات نہیں کہہ رہا کسی نے مجھے ایمان سے چھواے اے میں ایمان سے کوئی میرے پاس آئے تو لکھیں عورت ڈردی اور کام دی وہ جنب یسوہ میں ہوں بارہ سال سے بیمار تھی جو ڈوکٹر نہیں کر سکے طبیب نہیں کر سکتے آج تیرے کپڑوں کو چھونے سے وہ کام ہو چکا ہے میں سنا نہ کچھ عورت نے بولا نہ کچھ یسوہ نے بولا اس کی حضوری میں جانا آپ کچھ نام بھی بولو وہ بھی کچھ نام بولے آپ پھر بھی ہیل ہو جاؤ گے ایمان سمجھا رہی ہوئی بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے اب وہ عورت بارہ سال کی اس کی بیماری چوبیس سال تک جا سکتی تھی اچھتیس سال تک جا سکتی تھی اس کی دیتھ بھی ہو سکتی تھی اگر وہ یسو کے بعد نہ جاتی اگر وہ مائنڈ نہ بناتی ایمان انہیں اس سے بیماری دے بیچ مر جانا سی ہائے نا ہائے نا کیونکہ ڈاکٹر تو ہاتھ اٹھا چکے تھے ڈاکٹریں نے دے اپنے ہاتھ چوکلے چوکلے یہ نہیں آپ پڑھ کے دیکھیں مرکز پانچ اس کی پچیس آپ پوری پڑھیں تو وہاں پہ لکھیں جب وہ طبیبوں کے بعد اس نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا اگر اس کے گھر میں کولر ہے اس نے وہ بھی بیچ دیا اپنے گھر کے برطن بیچ دیے اپنا موبائل بیچ دیا مالو اپنے گھڑی بیچ دی اپنا گھر بیچ دیا لیکھیں سب کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا بلکہ کیا ہوا وہ اور زیادہ فائدہ کب ہوا جب وہ یہ سکھ کے پاس ہے اب چاہتے ہو آپ فائدہ ہو ہاتھ اٹھاؤ کتنے چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہو تو پھر کس کے پاس جانے ہیں بولو مجھے یہ سکھ ہی ضرورت ہے آپ کو یہ سکھ کے پاس جانے ہیں پروار نہیں کرنے گرمی کتنی ہے time کتنا ہو رہا ہے انہیں پروار نہیں کی تھی بندے کی نکل ہو دینا بندے نے کیا تو رہا تو کتنے بڑی جائیں اس نے کہا جاؤں گی کیونکہ ارادے کے ساتھ آئی تھی سنو پچھلی بار کتنے لوگوں کو پہتا بڑی ہیلنگ کا کام ہو تھا بڑی لوگ ہیل ہوئے تھے آیا نا کچھ لوگ نہیں ہوئے تھے نہیں ہوئے ہوں گے کیوں کیونکہ پتا کنے آنگوں ہوں ڈگان آلیا آنگوں چھون آلیا چونے سا ہیل پتا کھڑے ہوں دینے ڈگان آلیا نہیں چھون آلیا وہ ہیل نہیں ہوتے اگر آپ چاہتی ہو وہ آپ کو شفاہ دے آپ ہیل ہوں تو آپ کو یہ سکھ ہی ضرورت ہے یہ سکھ پاس جانے کی ضرورت ہے آج اگر آپ کے گھر میں آپ کی فیملی میں پروبلم ہے تو میں کہتا ہوں یسو سے دور ہونے کی وجہ سے یسو کے ساتھ دوری کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں فلاں بنا دو یسو کو جانتا ہے نہیں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے سنو آپ جو دکھتے ہیں صرف آپ کو آپ وہ بولتے ہو کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھو میں بڑے بڑے امیر لوگوں کو ملتا ہوں رات کو نیم نہیں آتی گھروں میں بلاتی ہیں پیسہ بڑھا ہے پر سکون کو نہیں بچیاں نے جینا حرام کر چڑے اور آپ کو بتائیں ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں سکون پیسے نہ نجھے ملتا یاد رکھا جے گھل سکون اگر کہیں پہ ہے تو وہ صرف یسو کے پاس ہے ایمین میں صرف کہہ رہا ہوں صرف یسو کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے بہت سے مسید آج اسی وجہ سے سائکوں ہیں کنفیوز ہیں کہ بھئی فلاں بندہ تو دعا نہیں کرتا اس کے پاس پیسے آپ کے پاس سکون ہے جو پیسے سے بھی نہیں ملتا تو سٹوری اس وقت چینج ہوتی ہے جب آپ یسو کے پاس آتے ہیں اب یہ دونوں کریکٹر جو ہم نے پڑھے دونوں اس وقت گئے جب پروبرنز بند تھی اندھے نے بروانے کی اس عورت نے بروانے کی بھیڑ کی اپنی کمزوری کی بروانے کی اور آج ہمارے مسیدیوں کا یہ حال ہے ایڈی فڈی کو پروبلم بھی نہیں ہندی بس یار میرا نام مان جیہاں نہیں کرتا پچھے جانتے کام تو آئے تھکے ہیں کوئی مفلوج نہیں کوئی انہ نہیں کوئی بارہ سال تو بیمار نہیں پھر وی یہ بچوں کا آنا جانا یہ بند کروائے عجیب لگتا ہے اس طرح جہاں کو انتظام یہ بہن بیٹھئے دوسرے بھول کھڑی ہو جی بچوں کو روک دیئے آنا جانا ایمین ایمین اب بائیبل کھا بتاتی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہنہ جو ہے کتنوں نے ہنہ کا پڑھا ہے میں چاہتا ہوں حوالے آپ پڑھنے بات میں سیمیل کی کتاب میں آپ جب پڑھیں گے بائیبل بتاتی ہے پہلا سیمیل جب پڑھیں گے پہلے بات میں تو ہنہ کی ساری سٹوری آپ کو وہاں پہ ملے گی اب بائیبل بتاتی ہے کہ اس کے جو اس کے ہزمن تھا ایک تو یہ تھی اس کی وائف اور ایک دوسری بھی دو وائف تھی ایک کے بچے تھے اور ہنہ کے نہیں تھے آئے نا اب ہنہ کئی بار اپنے شہر کے آگے روئی ہوگی روندی ہوئے گیا نا پر روندی پتا کی دیا کیسی اپنے کی دیا گئے بولا اپنے شہر کے آگے اب وہ اپنے شہر کے آگے روتی تھی جس طرح راہل جا کے یکوب کے آگے روتی ہے جب لئیہ کے بچے مجھے بھی بیبی چاہیے تو بھائی بتاتی ہے یکوب گسے میں آگے اس نے کہا کیا میں خدا ہوں کتنوں نے پڑے یکوب نے کہا کیا میں خدا ہوں میں تجھے بچے دوں پتا عشقی قداب میں لکھا تو لکھے ہنہ بھی روتی تھی کیونکہ اس کی سوتن جو ہے وہ اس سے چڑھاتی تھی اس سے تنگ کرتی تھی کہ تیرے بیبی نہیں ہے تو اسی طرح مر جائے گی تیرے بیبی نہیں ہوں گی تو بھائی میں لکھائیں وہ ایک دن ہیکل میں گئے جس طرح ہر سال جاتے تھے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فرس ٹیم ہنہ اس فیلنگ کے ساتھ خدا کے سامنے گئی تھی یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں اب ہوا گیا ہنہ بیٹھی ہے اب بیٹھ جائیں پس اب کھڑے رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں ہنہ بیٹھی ہے ارے ایلی خین بھی اپنی چیر پہ بیٹھیں آپ تھوڑا اس طرح کا فیس کر لیں اب ہوا گیا ہنہ گئی جب اس کی سوتوں نے اس سے بات دے گئی تیرا بیبی نہیں ہوگا تو اسی طرح رہے گی میرے بچے ہیں دیکھ میرے بچے ہیں تیرے تو ہے ہی نہیں تو لکھائے اس کی باتیں سننے کے بعد میں نے جیسا پہلے کہا تسلی صرف خدا دے سکتا ہے کوئی نہیں اس کی ہیسپنڈ نے کہا کیا میں تجھے دس بچوں سے بھڑ کر پیار نہیں کرتا آئے ہیں نا کیا میں تجھے دوسروں سے دگنا حصہ نہیں دیتا وہ دا ہیسپنڈ انہوں دس بچے آنا زیادہ پیار کرتا ہے پھر بھی تسلی نہیں دگنا حصہ دین دے پھر بھی تسلی لیکھیں وہ رو رہی ہیں اب وہ رو رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسوں نہیں کر رہے ہیں آنسوں گرتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں جسٹ ہونٹ ہی رہے ہیں تو یہ لیکہ انہوں بیٹھا تھا یہ لیکہ انہیں دیکھا یہ کیا کریے اس طرح تو دعا نہیں ہوتی دعا میں تو بندہ بولتا ہے بات کرتا ہے اس کے صرف ہونٹ ہل رہے ہیں اور اس کی آنکھوں سے پانی نہیں کر رہا اور جس طرح بندہ آپ کے کبھی وہ فیلنگ ہوئی تو میں آپ کو بدا نہیں سکتا جب وہ اس طرح ہوتے ہیں اکسر ہم جب دعا میں ہوتے ہیں ہم مسا کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ اس طرح کانپتے ہیں آپ کانپتے ہیں رات کو ہم ایک پروگرام میں تھے تو پروگرام کے انڈ میں خدا کے پاکرون نے مجھے چھوہا اور ہم ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو پاس بھو رہے تھے آنکھیں کھولیں تو میری آنکھیں نہیں کر رہی تھی اور جسٹ میں اس طرح میرے ہونٹ کانپ رہتے اور میرے آنسوں جو اس طرح گرتے جا رہے تھے اب ہنہ کے کہہ رہی تھی ہنہ کے ہونٹ ہی رہے تھے اب ایلی کہنے کا اس لئے تو کوئی نشہ کی ہے یہ دعا تھوڑی ہوتی ہے کہ آسوں کے لئے جسٹ ہونٹ ہی رہے ہیں اور آواز بھی نہیں آ رہی تو اس نے کہا نو میں نشے میں میں قبیص عورت نہیں ہوں میں غلط عورت نہیں ہوں میں تو اپنے دکھوں کے وجہ سے رہ رہی ہوں میں تو اپنے دل کو اپنے خدا کے سامنے ہونٹے رہی ہوں ایمین اب سوچو اس کا خدا کے سامنے رونا کس طرح کہے خدا کے پاس جا کے کلی کہنے اس کے رونے کو دیکھا اور اس کے لئے بولا کہ بیٹا اگر تُو رو رہی ہے اگر تُو نے نشہ نہیں کیا تو سن جو کچھ تُو خدا سے مانگ رہی ہے خدا ترے دل کی مراد کو پورا کرے گا ایمین سنو آپ کا کاش جو ہے وہ یسو کے پاس جانے سے ختم ہوگا آپ کی زندگی میں جو کاش کو ختم کر سکتے ہیں وہ صرف وہ کاش لائف ٹیم زندگی میں کیوں رہتے ہیں کب تک رہتے ہیں کاش جب تک آپ یسو کے پاس ہمیں پتہ ہیں ہمیں گاؤں میں رہ دیتے ہیں تو وہاں پہ اب تو کچھ بیٹا بیٹھ جائیں اب تو کچھ بیٹھ جائیں سوری بیٹھ جائیں اب تو کچھ بیٹھ جائیں پہلے جب ہم چھوٹے تھے جب میں چالیس پلاس ہوں تو اس وقت جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں میں آپ کو پتہ ہے گاؤں میں کس طرح ہوتا ہے کرسچن لوگوں کو بڑا حقیق سر سمجھا جاتا تھا ایون یہاں تک کہ شاپ پہ جانے تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا اگر کسی سلون پہ جانے تو کرسچن لوگوں کے لیے وہ کینچیاں جو اس طرح ہوتے تھے وہ الگ رکھے ہوتے تھے ہمارا گاؤں اس طرح کا تھا اور جیسے میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ ہماری فیملی وہاں پہ بڑی غریبتی تبکہ سب ہی اس طرح تھے کہ گاؤں میں لوگوں کے کام کرتے تھے جو میں زیمیدہ رہا تھے نال سے پی رہے پہ اس طرح کے تو جو کام کرتے تھے جب ان کو کھانا بھی دیا جاتا تھا تو ان کے برتن جو ہوتے تھے الگ اور جس برتن سے ڈال کے دیتے اس برتن کو بھی اگر فار ایسیمپل بوٹل سے پانی ڈالنا ہے تو بوٹل کو ساتھ نہیں لگنے دینا ہو اوپر سے اس طرح نفروت کرتے تھے تو تب ہم سوتے تھے جب کسی کے پاس بائک دیکھتے کاش ہمارے پاس بھی کوئی بائک ہو گاڑی دیکھنا کاش کبھی ہمارے پاس بھی کاش کبھی ہمارے پاس بھی یہ ہو یہ ہو آپ میں سے کتنے جنہوں نے کبھی ایسا سوچا امان در نا چکے کاش ایا چیز ہو امان در نا چوڑ نہیں بولا ہر بندے کے اندر یہ ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے میرا ہر کاش یسو کے پاس آنے سے ختم ہوئے امین اور میرا ایمان ہے وہ آپ کے کاش کو بھی ختم کرے گا جب آپ اس کے پاس جاؤ گا لیکن آپ نے پرواہ نہیں کرنی جب آپ یسو کے پاس جاؤ تو پرواہ نہ کرو آپ کو جو چھوڑنا پڑ رہے پرواہ نہ کرو اس ایمان کے ساتھ جاؤ گا اس سے وہ دگنا چگنا کر کے کیا کرے گا اب ایک بندہ یسو کے پاس گیا بائل پر آتی ہے لوگ کا انیس باب میں لکھا ہے اس کا نام ہے زکی امین زکی زکی مطلب ہے خالص لیکن وہ بچارہ ہے کسی مسئول ہے خالص نہیں لیکن اس کے نام کا مطلب یہی ہے خالص اب لکھا ہے وہ بھی جب گیا تو اس سے بھی یسو کے پاس جانے میں بڑی بروپلم بنی بڑی مشکلات بنی کہ اس کی وہ قدمیں بھی تھوڑا چھوٹا تھا تو اس نے اس مسیح کے مطلب پروپلم بنی اکھ کے انہیں گیا اکھ کے بھائی نہیں تھے پھر یسو نے وہاں سے گزرنا ہے چڑ گیا بائی بھول دا دی ہے درخت دیتے کچھ چھوٹا تھا چلو ویک لینے گزرے گا یسو بائی بھول لکھے یسو اسی رس سے پڑ گیا اور درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہو کس طرح زکی کی طرف دیکھنے لگا اور اسے بولا کیا کر نیچے آ آج میں نے ایک بندے نے بلائے بھی نہیں اور یسو درخت چڑے آ تو انہوں کہنے لگا تیرے کار جانا ہے اسی کولوں واجہ مارنے لگے آپ کو پتہ بائی بھول میں جہاں دیکھیں گے جہاں پر بھی یسو گیا گھر میں لے جانے کے لیے بہت سے اے ابنے دہود اے ابنے دہود آپ کو اس طرح کی آوازیں ملیں گی بائی بھول کا دسمی سے تو لکھائی یسو اس کے گھر میں گیا اب اسے پتہ تھا یسو جب اس کے گھر میں گیا وہ یسو کے پاس تو یسو بھائی بھول دی یسو جو ہے خدا جب وہ فطرت کو بدل دیتا ہے جب اس کے پاس جاتے ہو اس کی فطرت بدل گئی اور اس نے پتہ کیا کی انہیں کیا جڑے میں نحق لیا کی کرنا ہوئی چار گنا کی کرنا چگنا اب اس نے پرواہ نہیں کی چلو یار توبہ کر لیے اگر آپ بوتل شراب ویس کے لئیے تو انہیں توبہ کر لیے دی بھی مافی ہو جانے انہوں ضرور بارس اٹھنے اگر اے موبائل چوری دا آیا ہے تو انہوں میں توبہ کر لیے اوہ دے انہیں میرے یہ خدا لے منہوں کی کیتا ہے سنو زکائی مصول لینے والوں کا کیا تھا کیا تھا مصول لینے والوں کا تسی سوچو جو مصول لینے لے انہیں آپ پیسہ کٹھے کر دیں تو انہوں نے سردار ہے کنہ وہ کر دا ہوئے گا اب اس نے پرواہ نہیں کی جتنا جائز صحریکے سے لیا ہے جتنوں کو انہاک کھایا ہیں میں چار گناہ واپس کرتا ہوں کیونکہ اسے پتہ تھا اگر میں چار گناہ واپس کروں گا تو یسو مجھے دس گناہ دے گا امین اگر میں دس گناہ واپس کروں گا تو وہ مجھے سو گناہ دے گا اس نے پرواہ نہیں کی آج بہت سے لوگ یسو کے بعد جانے سے پہلے بہت سے چیزوں کو سوچتے ہیں اگر یہ کروں گا تو یہ کیا ہوگا میں کینٹ میں جاتا تھا تو میں نے بھائی سے کہا بھائی آپ توبہ کریں اس نے کہا بھی نہیں میں کر سکتا اگر میں توبہ کروں تو مجھے سچ بولنا پڑے گا اگر میں سچ بولوں گا تو میری جوب چھوٹ جائے گی ہمیں بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو میں نے کہا اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے دوران مر جاؤ تو کیا یہ جوب آپ کو زندگی دے دے گی آج بہت سے لوگ اپنے مختلف لالچ کی وجہ سے مختلف چیزوں کی وجہ سے یسو کے پاس نہیں جاتے توبہ نہیں کرتے کہ مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا مجھے ایک بندہ اوکے میں رہ رہی ہوں توبہ کرنے کے لیے پاس اگر میں کرتا ہوں توبہ اوکے آپ پھر سگرٹ پھینک دو آج کے بعد سگرٹ نہیں پینے اچھا چلو پھر پھر کار لاؤں گے کوشش کوشش کرتے ہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ایمین 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 یہ دے تھککے نہیں ہو بھی کہنا آمین تھکے یا نہیں دھپر آمین کیوں کہیں ڈیوہ ہاتھت باگ رہو بکھڑے ہیں تو باگ تو ڈہا ہے بھی کی نہیں میرے سمجھا رہی ہیں ہم نے یسو کے پاس جانے ہیں ایمین آپ کی پرابلم کا اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ کون اگر آپ کو آپ کے دکھوں سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ کون یسو جو آپ نہیں کر سکتے جو انسان نہیں کر سکتا اگر وہ کام کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف وہ صرف یسو ہے کلیسیہ اس لئے آپ کو یسو کی ضرورت ہے اگر آج آپ کے پاس بیبی نہیں تو حنہ کی طرح یسو کے پاس جاؤ اگر آج آپ کی بیماری لمبی ہے تو صورت کی طرح یسو کے پاس جاؤ اگر آپ جب سے پہلا ہوئے ہو تب سے آپ کی پرابلم آپ کو چھوڑنے لئے تو سندے کی طرح چلاو ایمین تب آپ کو برکت ملے گی کسی چیز کی پرواہ نہ کرو کسی چیز کی پرواہ نہ کرو صرف اپنے خدا کی پرواہ کرو جو کہتا ہے وہ کرو بلو میں وہ کروں گا جو مجھے یسو کہتا ہے اب میں سکتے ہیں لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کیا بیبزم لیا ہاتھ دکھائیں اب نیچے کریں اب جنہوں نے نہیں توبہ کی وہ ہاتھ دکھائیں اس طرح اوپر مجھے نہ سرانج بھائی بھی کھڑے ہو جائیں جنہوں نے توبہ نے کی بیبزم لیا کھڑے ہو جائیں پیچھے بھی پیچھے بھی کھڑے ہو جائیں جنہوں نے توبہ نے کی بیبزم لیا وہ کھڑے ہو جائیں سوری شوٹ شوٹ آپ ریزن بتا سکتے ہیں بیٹی مارکس پہنے رکھیں آپ نے توبہ کیوں نہیں کی مائک لے کے جائیں جلدی خموش رہنے بھائی سوری 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 سونڈ والے بھائی کہنا میں سوری بندنا یہ کیا ہے وسل ہو رہا ہے بند کر دو باقی مائک سف دو چل لے دو سوری بندنا بندنا بیٹا بچے کنٹرول ہونا ہے جیڑے شور کار رہے تو اندے جان دے نہیں اچھا بندنا بیٹا آپ نے توبہ کیوں نہیں کی سوری بھائی دوسروں سے بھی بچھنا ہے شوٹ شوٹ کیوں نہیں کی سوری کوئی ریزن کوئی ریزن پھر کیوں نہیں آپ کو پتا یہ زندگی کتنی کیمت آپ نے کیوں نہیں کی بیٹا یہ سیم ریزن ہے آپ کو پتا آپ کی بہت سی برکتے اسی وجہ سے رکھی ہوئے کوئی مشن نہیں ہے بائی مقدس میں سے کسی نے کسی مشن کے مطلق بڑھا ہو پھائی آنڈا کیتلک دا یوپی دا سلویشن آرمی دا پھائی کیتلک سلویشن آرمی پریسپٹیریان سوری کوئی سا آپ نے پڑھا ہو کبھی کسی نے نام کوئی میں کسی نہیں ہوں میں پہی آیا پر مشن آلا پہی انجے میں پہی آیا میں نے باجی نہیں میں پہی آیا پر مشن آلا پہی میں پریسپٹیری نہیں ہوں میں یوپی ہوں میں جسٹ مسیحی ہوں امین توبہ جو ببزو میں وہ مجھے مسیحی بناتا ہے وہ مجھے کسی مشن سے الگ نہیں کرتا بلکہ توبہ مجھے ایک مشن دیتی ہے ببتزم مجھے ایک مشن دیتا ہے امین مجھے مشن ایک ٹارگٹ ملتا ہے کہ میں نے آج کے بعد کیا کرنے یہ آپ کو سکھایا نہیں گیا توبہ کے مطلق وہ یہ ماں جی تو ماں جی تو ماں جی تانو تے لیل یانا چاہی دے کیونکہ کیونکہ اٹھے توڑکوڑنی جی بس میں ہوں دے تھلے ہی ہوں دے کیونکہ پاری ساپ بس میں تھلے ہی ہوں دے آپ نے بھی نہیں لیا ڈھولکوڑے بھائی یہ فرس ٹائم ہمارے ساتھ آج ہمارے تپلے والے نہیں تھا تو آپ نے بھی نہیں لیا اچھے میمبر ہیں اب بھی چھے آپ نے کیوں نہیں لیا آگے آ جائیں سنو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں کوشش کریں پہلی بات یہ کہ آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے آگے آ جائیں دوسری بات یہ کہ آپ کی بہت سی پروبلمز توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے جب میں نے خدمت شروع کی تو ہمارے چرچ کے سامنے ایک پاسٹر کی بیٹی رہتی تھی سنو پاسٹر کی بیٹی رہتی تھی وہ شادی کر کے وہی پہ آگئے تھے اس کے بیبی نہیں تھا کچھ سال کے بعد وہ میرے پاس دعا کروانے ہی میں نے کہا خدا نے مجھے بتایا کہ اس کے بیبی ہوگا اگر یہ توبہ کرے ببزم لے تو میں اسے بیبی دوں گا اس نے کہا اوکے میں تیار ہوں اگر خدا کی یہ مرضی ہے یہی رکاوٹ ہے تو میں یہ کروں گی ہم نے اسے ببزم دیا اس کی والدہ نے اسے بھی گالیاں دی مجھے بھی گالیاں دی واہ واہ انہوں نے بھی گڑیا اس نے توبہ کی خدا نے فوراں اسے بلیس کی آپ اس کا بیٹا ہے اتنا بڑا ایک 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 فائدر کی سسٹر تھی وہ میرے پاس پرے کروانے کی اس نے کہا میرے بی ایڈ میرے کو فون ہی نہیں دیا اڑ گی ہمیں تھک گی ہمیں چھاٹے دنیں دعا کرو پروپلوم کی میں نے کہا خدا نے کہا آپ توبہ کرو فائدر کی سسٹر انہیں توبہ کی تھی ببزم لیا انہیں بی ایڈ کیتا بی ایڈ کیتا ایمیں اردو کیتا ایمیں ایمیش کیتا ایمیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کی رکھی ہوئی ہے توبہ کی وجہ سے تو کیا کرنی ہے کیا ہی زندگی اوزار نہیں ہے یسوس مسی نے کہا جنہی دیر توبہ نہیں کرنی توبہ کا مطلب اس سندے کی طرح سب کو چھوڑ کے یسوس کے پاس آ جانا ایمیں انہی دیر تا کوئی اسمان دی بادشاہ انہوں ویکھوی مہنجی آپ کے کتنی ایج ہے عمر کی نہیں اوہے گی ساٹھ سال ساٹھ سال جی باہ جی توبہ کیوں نے کیتی ساٹھ سال تک چر جاننے دعا کارنے کاروی دعا کری دی بس انہی توبہ نہیں کیتی توبہ ضروری ہے مہنجی بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہیں لکھا ہے راسباز کے بچے بھی اور یسوسی نے یحنہ سے کہا تھا کہ ساری راسبازی وہ اسی طرح پوری ہوگی امین کمپلیٹ راسبازی توبہ کرنے سے کہ کرنی ہے مہنجی جی کھڑے ہوں گے سب کھڑے ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں نید ہے یسوسی موسیقی